اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدب الدین اے بگ کے بعد شمس الدین التمش دہلی کا حکمران بنا شمس الدین التمش ایک نیک سیرت رحمدل بادشاہ تھا اور وہ غریبوں لاچاروں اور بیواؤں کی مدد کرتا تھا اس نے دہلی پر بارہ سو گیارہ عیسوی سے لے کر بارہ سو چتیس عیسوی تک حکومت کی قدب الدین اے بگ جب وفات پا گئے تو ان کے بعد عرم شاہ کو حکومت ملی عرم شاہ ایک کمزور بادشاہ تھا پتہ نہیں کہ وہ قدب الدین اے بگ کا بیٹا تھا کہ نہیں اس نے تقریبا چھے ماہ حکومت کی اس سے حکومت شمس الدین التمش کو ملی شمس الدین التمش وہ قدب الدین اے بگ کا داماد تھا اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لاہور سے دارالخلافہ دہلی منتقل کیا وہ دہلی کا ایک کامیاب مسلمان حکمران تھا بارہ سو دس اسوی میں اس نے بہار پر حملہ کیا اور اسے اپنے قبضے میں لایا بارہ سو پچیس اسوی میں بنگال پر حملہ کیا اور اسے فتحہ کیا وہ اپنی سلطنت کو بیق وقت منگولوں اور راجپوتوں سے بچاتا رہا بیس مارچ سے پہلے ایک مارچ کے دوران بیمار ہوا اور تیس اپریل بارہ سو چتی سویسوی کو دہلی میں اس نے وفات پائی دہلی قطب منار کامپلیکس میں سپردخاق کیا گیا پیدایس وسط ایشیا میں نمعلوم مقام پر ہوئی ان کے والد کا نام علم خان تھا حکومت رخودین فیروز کو ملی لیکن چھے ماہ بعد وہ قتل ہوا اور اس کے بعد حکومت رضیہ سلطانہ کو ملی جو شمسودین التمشقی بیٹی تھی ریوز کا مزار مبارک ہے موسیقی موسیقی موسیقی